سلام علیکم میں ہوں غیر مہدی کرکٹ رنگ کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں اب تمام لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے سب سے مشکل ترین دورہ دورے اوشریلیا کے آغاز 14 دسمبر سے کرے گی اور 14 دسمبر سے 7 جنوری تک جو ہیں تین ٹیس میچز کھلے جائیں گے اوشریلیا کے اندر یہ دورہ تمام کھلاڑیوں کے لیے بہت مشکل دورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کے لیے مسائل درپیش ہوتے ہیں یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ کے اندر بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں اس دورے کے حوالے سے اور جو ہیں بابا رازم ان کو کپتانی سہٹا کرشان مسود کو کپتان بنایا گیا ہے منیجمنٹ کے اندر بھی بہت سی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں جیسے ہیٹ کوچ کی تبدیلی تھی اور ہمارے بولنگ کوچ اور اسپن بولنگ کوچ کی بھی تبدیلیاں آپ سب کو معلوم ہیں اس دورے میں مشکل ترین تازک یہ ہوگا کہ آپ نے جیت کے ساتھ جو ہیں ورلڈ کپ کی ناکامیوں کا جو ہے اس داخ کو بھی آپ نے مٹانا ہوگا دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر بھی بہت سی چیمے گئیاں جاری ہیں اصل میں ہوا کچھ اس طرح کسے ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو جو ہے تین ماہ کی ایکسٹینشن ملی ہماری وزارت کی جانب سے اور وزارت نے اس بات کو باور کروایا ہے چیرمن کرکٹ بورٹ سے کہ وہ اپنی جتنی بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں بورٹ کے اندر اس تمام چیزوں کی آپ جو ریپورٹ ہیں وہ ہمیں مطلب حکومت پاکستان کو اس سے آگا کریں کیونکہ پاکستان کرکٹ ان کے اندر انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں اور جو چیرمن کرکٹ بورٹ ہیں زکا شرف وہ بہت ساری تبدیلیاں نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ایکسٹینشن ملی ہے تین مہینے کی اور اسے ایکسٹینشن پیریٹ کے اندر انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے گورننگ آف بورٹ بنانا ہے اور ساتھ میں الیکشن بھی کروانا ہے چیرمن کرکٹ بورٹ کے لیے تو وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں اور اس کی ویعے سے بہت سی مسائل درپیش آ رہے ہیں اصل میں مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو ہمارے چیرمن کرکٹ بورٹ ہیں انہیں ایکسٹینشن ملی ہے اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ دورے آسٹریلیا اور دورے نیوزیلینڈ کے بات اگر زکا شرف جو ہیں وہ رخصت ہوتے ہیں تو ان کی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں بڑے بڑے ہیں عہدوں کے اوپر وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ برقرار رہتی ہیں یا بلکہ آنے والے جو بھی چیرمن کرکٹ بورٹ ہوگا وہ ساری تبدیلیوں کو ہٹا دے گا تو کوئی بھی اس وقت کلیر نہیں ہے اپنی باتوں سے کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر یا کیا نہیں ہونے والا کیونکہ کوئی بھی تکرری اس بات کی زمانت نہیں دے رہی کہ وہ بہت لانگ ٹرم کے اوپر جانے والی ہے جو غیر ملکی کوچس کے ساتھ ابھی پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے مطلب آنے والے کے بہت لانگ ٹرم کے اندر بھی بہت سے فورن کوچس جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورٹ پر اعتماد نہ کریں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر ایسی مطلب تبدیلیاں کی گئیں کہ آنے والے اب دس بار سوچیں گے اور مہایدہ کرتے ہوئے بھی دس بار سوچیں گے کہ انہوں نے مہایدہ کرنا ہے یا نہیں جو پاکستان کرکٹ بورٹ کو پر لے کے جا سکتا ہے وہ ایک ہے مضبوط سسٹرم پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر ہے ایک مضبوط سسٹرم ہونا چاہیے کہ جو الیکشن کے ذریعے ممکن ہے کہ آ جائے اور جو ہے وہ لانگ ٹرم کے اوپر چلنا چاہیے کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو مطلب ایک چیئرمن کرکٹ بورٹ آتا ہے اور وہ دو تین مہینے بعد چلا جاتا ہے پھر دوسرا نیا چیئرمن آتا ہے پھر وہ دو تین مہینے بعد چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بات کلیر نہیں ہو پا رہی وہ اپنا سیٹ اپ لے گار آتا ہے یا اپنا سیٹ اپ لے کے جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بہت سی مسائل درپیش آ رہے ہیں دوسری طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے آلڈ راؤنڈر جو ہیں عماد وسیم نے کچھ دنوں قبل جو ہے ریٹائیمنٹ کا اعلان کیا تھا اسی سلسلے میں بہت سے پاکستان کے جو کرنٹ پلیئرز ہیں ان میں بیچینی نظر آئی اور اسی کے حوالے سے جو محمد ازوان نے ٹوئٹ کیا کہ اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا کہ میرے بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کی بہت سے ابھی کرکٹ باقی ہے اور آپ پاکستان کے لیے اور بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے دوسری طرح نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا اور ایسے ہی بہت سے ہمارے کرنٹ پلیئرز نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اماد وسیم نے بہت جلدی کر دی ہے ریٹائیمنٹ لینے کے لیے اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن فیلحال تو اینو سی مل چکی ہے اماد وسیم کو ٹی ٹین کھلنے کے لیے اور یہی جو ہے تمام احوال ہے اس پوری جو چیمہ گوئیاں جاری تھیں اماد وسیم کے حوالے سے وہ تمام اب شاید ختم ہونے کو نظر آ رہی ہیں کہ اماد وسیم جو ہے وہ ریٹائیر ہی رہیں گے